آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیا پر سورتِ رحمان پڑھ کے دیکھو جی ہاں قرآن کی عظمت جو کی ہر دور میں مسلم رہی ہے آئیے اس عظمت کو سنتے ہیں درجہ پنجم کی طالبہ زنیرہ ابو شحمہ کی زبانی میں انہیں آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہازا القرآن یهدیلی لاتی ہی اقوام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اللہ یعفو بهذا الكتاب اقواما واعزو به آخرین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کتاب هدام تعسیر دیکھی کتابِ خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور کیوں نہ ہوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں اور کیوں نہ ہوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں محترم سامعین اکرام دو دراز سے آئے ہوئے محمدان اکرامی آزمی تقریر کا موضوع ہے عزمتِ قرآن سامعین محترم قرآن وعظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے دبرائل امین کے ذریعے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبِ احتار پر نازل کیا قرآن وعظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن وعظیم کتاب ہے جس کی وجہ سے ہمیں جینے کا شعور ملا قرآن وعظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا جالکالکتاب اللہ رب عفی جس کے حفاظت کے بارے میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جس کے پاکی کے بارے میں فرمایا لَا يَمَسْهُ إِلَّا الْمُطَحَرُونَ کفار کو چلنجز کرنے کے لئے کہا فَأْتُو بِسُورَتِ مِنْ مِسْلِمْ جب خاللہ کے عالم نے اس دنیا کے نظام کو بنانا چاہا تو آسمان دنیا پر تمام فرشتوں کو جمع کیا فرشت سے حیران و پریشان تھے کہ آج کون سا دن ہے جس کی وجہ سے آج جمع کیا گیا مگر تھوڑی دیر بعد اللہ رب العزت نے اپنی زبان سے سورہ آسین کی تلاوات شروع کی جب تلاوات ختم ہو گئی تو فرشتوں کی زبان سے تین جملے لکھ لیں گیا سمندر و خوزے میں بند کر دیا اللہ کتنا مقدس ہوگا و نبی جس کے اوپر یقن آل درے گا اللہ کتنا مقدس ہوگا و امت جس کے حصے میں یقرآن جائے گا اللہ کتنے مقدس ہوں گے و سینے جس میں محفوظ رہے گا کسی شاہر نے کیا خوب کہا ہے کیونہ ہم امتاز اسلام دنیا بر کے دینوں میں کیونہ ہم امتاز اسلام دنیا بر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں سامعین زی وقار یہ تو قرآن کی عظمت و رفت ہے مکہ کی سا زمین پر جب اس کی عظمت کا ڈنگ کا بجا اور چاروں طرف اس کی عظمت کا بول بالا ہوا تو مشرقین پکار اٹھے یہ تو محمد کی اپنی بنائے ہوئی کتاب ہے مکہ میں قربان جاؤں اس مقدس و متبرک کتاب پر جس نے بارہا دنیا کی کفر کو چلنج دے کر اپنی عظمت کا ثبوت دیا اور صاحب صاحب فلفزوں میں اعلان کر دیا قل لئے ان اجتماع دے اعوث والجنو اللہ ان یعطو بمثل حاضر قرآن اللہ یعطو نبیمثل تو پھر میں کیوں نہ کہوں دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بہتر دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بہتر رہبان نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر سامین حضرات قرآن عظیم کیوں نہ ہو جس کا اتارنے والا امین واسطہ امین اور جس پر ناصل ہوا وہ بھی امین اور اترا بھی ایسے مقام پر جسے حق تعالیٰ نے بلد امین کی حق بکارا اور اس محنی میں بے اصلاحات کا انتخاب فرمایا دشان کے بعد ہزار مہین کے بعد سے افضل قرار دیا انہا ازلناہو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشاہ سامین محترم اندازہ کیجئے دو ذات خدا مندی کا کلام ہو جبرائیل مقرم جیسے مقرم فیش سے پر نازل ہو ہو افضل المرسلین خاتم النبیین حبیب خدا محمد عربی جیسے مقدس شخص پر نازل ہو ہو بلدی امین آر مدینہ منور مقدس مقامات کے لئے جس کا نزلوہ ہو پھر رمضان کا مہینہ اس میں بھی اور شب بے قدر میں بھی جس کا نزلوہ ہو تو پھر بتلائیے اس حضرت والے کلام کو جس نے مشکوں نے دوستوں دشمن حیمالاتوں نباتات اور سنگل کو رحم دل منا دیا قرآن کی عظمت کو بہان کرتے ہوئے میرے رم نے فرمایا لو آزلناہ آزل قرآن لا جبر اللہ رأیته خاشم متصدیم من خشت اللہ غیر قرآن پہاڑ پر بھی اترتا تو اس پر بھی اثر کر کے انقلاب آتا اور میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اعرفہ بہاد الكتاب اقوام وعزو بہی آخرین اس حضرت کے بنا پر اللہ ماہ عبداللہ سنگل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے عزیزان من اگر آج مسلمان قرآن کی حضرت کو سمجھ جائیں اور قرآن کی بقا کے لئے کوشش شروع کر دیں تو پھر سے معاشر میں کون اولا والی بہادو دیکھی جا سکتی ہے اور آج امت کے درپیس مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن میں ہے اور اسی کی وجہ سے امت کو راہ مستقیم مل سکتی ہے مگر نہ امید ہونے کی بات نہیں آخر میں اتنا کہوں گی نگبراہ و مسلمان و خدا کی شان باقی ہے نگبراہ و مسلمان و خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے